اسمہ اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جوب گروپ دوستو یہ ویڈیو ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس پی ایسی کا چلان کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے پہلے تو ان کو فل نہیں کرنا آرہا تھا اس پر بھی ایک ویڈیو آگئی ہے اور اس کے بعد ابھی چلان کو اپلوڈ کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں تو چلتے ہیں چلان کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے تو گوگل میں جا کے آپ نے لکھنا ہے ایس پی ایسی لاغ ان یہ یہاں پر شروع آپ کے پاس کھول جائے گا اور ظاہر سی بات ہے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے پہلے تب ہی تو آپ نے اس میں اپلائی کیا ہے اور جنہوں نے اکاؤنٹ نہیں کریٹ کیا وہ پہلے والے ویڈیو دیکھ کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ابھی جب چلان اپلوڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر آکے اپنا سی ای ای سی رکھنا ہے اس طرح سے اپنا سی ای ای سی لکھتے یہاں آپ نے اپنا پاس ورڈ دینا ہے جو بھی آپ کا پاس ورڈ ہے اس کو جب آپ لاغ ان کریں گے تو اس طرح سے آپ کا اکاؤنٹ کھول جائے گا پھر یہاں پر ایویلیبل جوپس کا یہ اپشن اوپر دیکھیں یہاں پر آکے آپ نے اپلائی ناؤ کرنا ہے اب کس میں کرنا ہے مثال کے طور پر آپ سبجیکٹ سپیشلسٹ میل کے لیے کر رہے ہیں میل کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں پر آکے اپلائی ناؤ اس طرح سے یہ آپ سے یہاں پر بینک کی ڈیٹیل مانگے گا تو اگر آپ نے آج ہی چلان پے کیا ہے تو آج ڈیٹ ہے 23 تو یہاں پر آکے آپ آج کی ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے یہ میں نے سیلیکٹ کر لی بینک ریسیٹ نمبر وہ جو نمبر آپ کو دیتا ہے وہ ریڈ پین سے لکھ کے اس میں 82, 83, 13 دو ڈیجٹ والے نمبر یا تین ڈیجٹ والے نمبر ہیں تو وہ جب آپ لکھتے ہیں تو یہاں پر یہ ایکسپٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو 83 ہے نا اس سے پہلے آپ نے دو ڈیٹ لکھ دینا یعنی چار ڈیجٹ بنانے اگر آپ کا نمبر ہے 111 تو اس سے پہلے میں ڈیٹ لکھوں گا اور پھر تین دفعہ ایک ایک لکھ دوں گا تو یہ چار نمبر آگے اب نیشنل بینک میں آپ نے کیا ہے یا سٹیٹ بینک میں وہ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے کوڈ سیلیکٹ کریں گے کہاں پر کون سی اس میں جمع کر آیا اگر آپ نے مین برانچ لڑکانہ میں کروایا ہے تو یہاں پر اس کا کوڈ نمبر آ رہا ہوگا آپ نے جو بھی لکھا ہے تو وہ سیلیکٹ کر کے یہاں آپ اماؤنٹ لکھیں گے آپ نے 500 کا کیا ہے اور پھر آپ نے سیلیکشن سینٹر کون سا چوز کرنا ہے تو آپ نے اگر سکھر کرنا ہے لڑکانہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہاں پر کنفرم سبمیٹ کریں گے تو اس طرح سے جب آپ سبمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ای میل بھی آ جائے گی اور یہ بھی جو ہے نا وہ ڈائیلوگ باکس یہاں پر کھل کے آ جائے گا کہ آپ نے جو سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لیے اپلائے کیا تھا تو اس کی آپ کا سیلیکشن سینٹر ہے ٹیسٹ سینٹر ہے لڑکانوں اور اسی طرح ای میل بھی آ جائے گی یہ ای میل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کس طرح سے ای میل آئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ چلان آپ نے کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے اگر کوئی بھی کنفیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں ٹینک یو